بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear Tenth Class Students of Government Boys High School Dear Students, کل ہم نے ابھیلی کا کریکٹر پڑھا تھا اور مجھے امید ہے میں نے کل اسائنمنٹس بھی آپ کو ڈالے تھے جب کل کا لیکچر دیا تھا کہ آپ اسے اپنی نوٹ کاپی پر نوٹ کیجئے اور اسے یاد میمورائز کیجئے یاد کیجئے اسے آج جو ہمیں پڑھنا ہے آج کا جو کریکٹر ہے وہ ہے گریسیم آج ہم گریسیم کے بارے میں پڑھیں گے تو گریسیم کا جو کریکٹر ہے میں پہلے سے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد سمجھاتا ہوں گریسیم was a humble and kind-hearted young man he was self-sacrificing and a man of his words when he overheard the conversation between the old man and his wife it stabbed his heart he decided not to do the job as it would be inhuman to be the cause of removal of the old couple moreover when the coachman abused him and called him an idiot گریسیم did not utter a single word single bad word in return he absorbed all his bitter comments and went away silently all these incidents clearly reflect the humility of گریسیم دیکھئے بچو ویسے بھی یہ جدنے بھی words یہاں پہ میں نے use کیے ہیں اس کاریٹر سکیچ میں بلکل ہی simple words ہیں تو یہ آپ نے خود تھوڑا تھوڑا آپ کو بھی guess لگا ہوگا لیکن پھر بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں گریسیم واضح humble بہت ہی شریفل نفس تھا گریسیم and kind hearted young man young جوان آدمی تھا بہت مہربان تھا kind hearted تھا نرم طبیعت تھا دوسروں کے کام آنے والا شخص تھا he was self-sacrificing and a man of forwards اتنا ہی نہیں کہ دوسروں کو وہ قربان کرتا تھا اپنا وقت قربان کرتا تھا اپنی انرجی اپنا ٹائم دوسروں کے لئے قربان کرتا یعنی کہ دوسروں کے کام آتا تھا اور لوگوں کے کام آتا تھا when he overheard the conversation between the old man and his wife جب اس نے سنا کہ ایک old man اور اس کی بیوی اس کی آپس میں گفتگو جو ہوئی تھی conversation minus گفتگو جو آپس میں گفتگو ہوتی ہے اسے conversation کہتے ہیں it stabbed his heart اس سے اس کا جو heart اس کا touch ہوا اس نے سنا پھر سوچا کچھ لوگ سنتے ہیں سوچتے نہیں ہیں کہتے ہیں ارے جانے دو لیکن کچھ لوگ جب کسی کی دکھ بری کہانی یا کسی کی کوئی بات سنتے ہیں پھر اس پہ سوچتے ہیں اور پھر اپنا ویو بھی دیتے ہیں یا اس میں جتنا بھی ہو سکتا ہے ہیلپ بھی کرتے ہیں کرتے رہتے ہیں ویسی اسی ٹائپ کا گراسم بھی تھا اس نے کیا کیا اس نے کہا چلو میں نے ان کی کہانی سنی اب یہ ہے کہ میں کام نہیں کرتا ہوں میں کیسے یہ میں تو پھر اس کا کانٹا بن جاؤں کہ میں جو یہ اولڈ مین ہے یہ جو اولڈ کپل ہے ان کو پھر بے دخل ہونا پڑے گا جاب سے اس لئے بہتر یہ ہے کہ میں ہی جاب نہ کروں ٹھیک ہے میں ہی کام نہ کروں میرا بھی اللہ ہے چلو میں اس ٹائم برداشت کر رہا ہوں یہ کپل جو ہیں یہ بزرگ ہیں بوڑے ہیں ویسے بھی کہتے ہیں کہ بزرگ لوگوں کی ان کا آنر کرنا چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے تو انہوں نے بھی میں نے پہلے کہا کس طرح کے انسان ہیں وہ ثابت بھی کر رہے ہیں موروور وین تک کوچ مین ابیوزڈ ہم لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جو کوچ مین تھے کوچ مین کس کو کہتے ہیں وہی جو رہبری کرتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں جیسے کہ ہماری ایسے بھی کوچ کوچ ہم کہتے ہیں جیسے ہماری میچ مین ہوتے ہیں یا کوچ جو جو گائیڈنس کرتا ہے آپ کو رہبری دکھاتا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے کوچ مین جب آتا ہے پھر اسے ایبیوز کرتا ہے گالیاں دیتا ہے ایتنا ہی نہیں بلکہ اسے ایڈیوٹ کہتا ہے بے وکوف نادان گیرہ سیم نے سب اس کی گالیاں اور کوچمن کا یہ بکواس کرنا چپ چاپ سنتا رہا اور سنگل بیڈ ورڈ بھی واپس میں ریٹرن میں نہیں کیا یعنی کہ انہوں نے پلٹ کے کچھ بھی نہیں کہا ایبزورب کیا ڈیجسٹ کیا اس کی کرٹی سائز اس کی گالیاں مارنا ایسے شخص بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کافی اچھا سا صبر ہوتا ہے لیکن یہ سو میں سے ایک بندے یا دو بندے ہو سکتے ہیں ایسے جو ڈیجسٹ کرتے ہیں کسی کی گالیاں کسی کا برا بلا کہنا کہتے ہیں چلو کہتو دیا کوئی بات نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے اوپر والا تو دیکھ رہا ہے اسے اس کے کرموں کی سزا اس کے گناہوں کی سزا یہ جزا اور سزا ملے گی یہ خود غلط کر رہا ہے نجھے غلط نہیں کرنا چاہیے اس کی بیٹر کومنٹس جو تلخی تلخ کلام میں انہوں نے کی تھی کومنٹس کیے تھے پاس کیے تھے یہ سنتا رہا اور برداشت کرتا رہا اور چوب کیسے چلا گیا یہ سب جو بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ گریسیم کس طرح کی شخصیت تھی اس میں کتنی براڈ مائنڈین کشادہ ذہنیت تھی اس میں کتنا صبر تھا اور کس طرح کا kind hearted person تھا گریسیم تو یہ کریکٹر سکیٹ جو ہے یہ آپ اپنی نوٹ کاپی پر نوٹ کیجئے لکھئے اسے یاد کیجئے میموریز کیجئے کل ہم کوئی اور لیسن یا کچھ اور پڑھتے ہیں آج بس اتنا ہی Thank you very much dear students